اس لئے میں کہا کرتا ہوں والدین یہ دعا یاد کر لیں اپنے بچوں کو دیا کریں اللہ معلمہم الكتاب وفقیہم فی الدین اے اللہ اس کو اپنے کتاب کا قرآن کا علم اطا فرما اگر عربی میں یاد نہیں اردو میں بولیں اے اللہ بچی ہے اے اللہ اس کو اپنے قرآن کا علم اطا فرما اس کو دین کا فہم نصیب فرما کیونکہ یہ ایسی جامع دعا اس پر دنیا کے سارے خزانے قدموں میں آتے ہیں یہ دعا نتیہ کیا ہوا کہ ابن عباد جیسے مفسر کوئی نہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو فرام کہ میں جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی ہے بیٹی عطا فرماتے ہیں جس ماں کے بطن سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت کی مستعق ہوتی ہے کیونکہ بیٹیوں کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا اپنی رحمتوں کا ذکر پہلے کیا رحمتوں کے ذکر کی جو ماں ذریعہ بنتی ہے فرمات جس ماں کے پیٹ سے پہلے بیٹی پیدا ہو فرمایا وہ ماں ہاتھ چومنے کے قابل ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد موجہ بن گئی ہے اس کے پر آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں جاہل معاشروں کے اندر بیٹی ہو جائے اور بیٹی ہو گئی موہ لٹک جاتا ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ ان کو جب اطلاع ملتے کہ بیٹی ہوئی موہ پر ایسے سیاہی مل دی جاتی جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے موہ لٹک جاتا ہے بیٹی ہوئی اور پنجابی میں کہتا ہے جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ خوشنصیب عورت ہے کہ جس کے بطن سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد بیٹے کا نمبر آیا ہے اس لئے فرمایا تو گویا کہ بیٹیاں رحمت ہیں تبی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اور اسے اس کو پالا پوسا اور اس کو اچھی تربیت کر کے اپنے گھر کی کردی بیعہ دیا شادی بیعہ کر دیا کل روزے قیامت میں یہ تینوں بیٹیاں اس کی جہنم کے سامنے آڑ ہوں گی یعنی اس باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہوں فرمایا دو والے کی بھی یہ بشارت ہے تیسرا بیٹھا تو اس سے سوچا میرے تو ایک ہی ہے وہ بچارہ دبیع بات سے مجھا اے اللہ کے حبیب جس کی ایک ہو فرمایا ایک والے کی بھی بشارت ہے بیٹی ہو جس نے بیٹی کی تربیت کی اس کو اچھا پالا پوسا اور اس کو اپنے گھر کا کر دیا فرمایا یہ بیٹی اب اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گی کتنی بڑی بشارت تو بیٹی تو آپ کے لئے جنت کا سامان جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے بس اس کے اچھی تربیت کر کے اپنے گھر کا کر دیں آپ بس نتیجہ کیا ہوگا وہ کل روزے قیامت میں اب باپ کو جہنم میں نہیں جانے دے گی اس لئے مفسرین فرماتے ہیں یہاں بیٹی کو رحمت کا ہے اور بیٹا نعمت رحمت جو ہوتی ہے اس رحمت کا آپ شکر نہ بھی کریں تو رحمت کا نفع آپ کو پہنچتا ہے کیونکہ بغیر آپ کے کسی عمل کی عطا کی جاری ہے اللہ کی رحمت اور بیٹے کو نعمت کا ہے نعمت کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کا شکر کریں گے تو نعمت بڑھے گی نعمت کا نفع ملے گا اگر نعمت کی ناشکری کریں گے تو وہ نعمت آپ کے وبال پڑے گی کہ آج اب بیٹا فرمایا بیٹے میں یہ نزاکت ہے کہ بیٹے کی اچھی تربیت کی اس نعمت کی قدر کی اس کا خیال کیا اس کو صحیح حلال تریز کے پالا پوسا فرمایا کہ اس کے منافع کل روزے کل آپ کے لئے سہارا بنے گا آپ کی تسکین بنے گا لیکن اگر آپ نے بیٹے کی قدر نہ کی اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کی رزق حلال سے اس کی صحیح پرورشنہ کی فرمایا کہ پھر یہ نعمت آپ کے لئے کل کو وبال بن جاتی اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے بیٹے سے مجھے جو ہے پناہ عطا فرما جو میرے لئے وبال بن جائے یعنی بیٹے وبال بن جاتے ہیں یعنی بیٹے باپوں کے دشمر ہو جاتے ہیں کہ بڑا مرتا نہیں جداد دبا کے بیٹھا ہے کتنے واقع صبح شام تو کہنے کا مقصد یہ ہے اولاد اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے جو برعراس اللہ اپنے اختیار سے عطا کرتے ہیں